ساتھیوں نمشکار بھائی بارس کا موسم آتے ہی ہمارے مند میں آ جاتی ہے کہ ہمارے گھر پہ جو گائے ویسے آخر وہ ہیٹ میں کیوں نہیں آئی اور بہت سارے طریقے ہم نے بھی آپ کو ہیٹ میں لانے کے بتا رکھے ہیں تو آپ کئی طریقے اپنے لوکل اکشتر کے حساب سے بھی استعمال کرواتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں تیسے ہیٹ میں لانے کا ایک ایسا سرکسی طریقہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا تو دو فائدے ہوں گے ہیٹ میں تو آئے گی آئے گی ساتھ میں کنسیو بھی کر جائے گی جی ہاں لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ایریا میں گرمی کم ہوئی ایک نہیں ہوئی ہے گرمی کم ہونے کے بعد ہی آپ کو اس فورمولے کا استعمال کروانا ہے یعنی 33, 34 سے کم کم اگر تیمپریچر آپ کے ایریا میں انی ٹائم رہ رہا ہے اس سے بھی کم رہ رہا ہے تبھی آپ اس فورمولے کا استعمال کریں گے حالانکہ کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی دکھر نہیں ہے لیکن صحیح سمیہ پر اگر آپ نے ہیٹ میں لا دیا نا تو وہ کنسیو بھی کنپرم کر جاتی ہے زیادہ گرمی رہتی ہے تو کنسیو نہیں کرتی اسی لیے ہمیں پروپر دھیان رکھنا ہے صحیح سمیہ کا چناؤ کرنا ہے جو بارس کے بعد جو ہارا ہوگا وہ سمیہ ایک دم سے پروپر رہے گا تو میتھی سے کس طریقے سے ہیٹ میں لانا ہے وہ دیکھیں جب بھی ہم ہیٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں کچھ ایسے پرنسیپلز ہے جن کو ہمیں ہنڈر پرشنٹ فولو کرنا ہوتا ہے نمبر ون ڈیوارمنگ کروانا پھر ڈیوارمنگ تو بہت زیادہ ضروری ہے چاہے آپ کسی بھی دوہ سے کروائیں وہ دوہ ایل بو مار ہو سکتی ہے تو وہ دوہ نیل جان بھی ہو سکتی ہے بھوکے پھیڑ دے دیجئے بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ ملٹی ویٹامینز دینا ملٹی ویٹامینز کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے جتنے بھی ویٹامینز کی ضرورت ہے وہ دیجئے ملٹی منرل دیجئے یعنی کہ جتنے بھی منرلز کی ضرورت پسوک ہوتی ہے وہ آپ دے دیجئے تو اس کے لئے کوئی سا بھی پروڈکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے پروڈکٹ مارکٹ میں آتے ہیں جیسے اگریمن آئی بولس آتی ہے سائیکلومین سیون بولس آتی ہے ملکو فیڈ پاوڈر اگر آپ ریگولرلی دے رہے ہیں تو کسی بولس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ کچھ ایسے ویٹامین منرلز کی چیزیں ہیں جن کو دے کر کے بھی آپ ہیٹ میں لائے سکتے ہیں لیکن یہ ایک نارمل پروٹوکول ہوتا ہے اور نارمل پروٹوکول کا ایک حصہ اور بھی ہے آپ لکھئے اور وہ ہے بازرہ کھلانا آپ جس پسو کو ہیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ بازرہ دانہ مسرن میں جو ہم 20 سے 30% تک انعاز لیتے ہیں اس میں آپ آدھے سے بھی زیادہ بازرہ لے کر کے اور اچھا ریزلٹ لے سکتے ہیں تو بازرہ بھی آپ دانہ مسرن میں ایڈ کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے پھر آتا ہے نمبر میتھی کا تو میتھی سے کیسے ہیٹ میں لائیں گے یہ دیکھئے آپ کو پر ڈے 100 گرام میتھی لینا ہے جس پسو کو آپ ہیٹ میں لانا چاہتے ہیں چاہے وہ گائے ہے چاہے بہس ہے 100 گرام میتھی دانہ آپ کو لینا ہے اور رات کو جب آپ کا سونے کا سمیں ہوتا ہے یا 8-9-10 بجے جو بھی ہو اس سمیں آپ میتھی دانہ کو بھیگو دیجئے کسی بھی برتن میں آپ میتھی دانہ کے اندر پانی ڈال دیجئے اور اسے بھیگو دیجئے پوری رات اسے بھیگنے دیجئے اور صبح اسے باہر نکال کر کے اپنے پسو کو بلکل تاجہ جیسے کی جو دانہ مسرن آپ دیتے ہیں اس سے پہلے دانہ مسرن دینے کا جو صبح کا سمیں ہوتا ہے اس سے پہلے آپ دیجئے اب یہاں پر ایک ویسیش بات آتی ہے کہ اس کو کم سے کم 10-12 گھنٹہ بھیگونا ضروری ہے اب آپ اگر رات کو 10 بجے بھیگوتے ہیں تب تو صبح 5 بجے میں 5-7 گھنٹے ہی ہوں گے تو آپ جلدی بھیگو دیجئے کم سے کم 10-12 گھنٹے اس کا بھیگنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ویسیش دھیان رکھئے تو بھیگو کر کے اور صبح کے سمیں آپ نے دے دیا دانہ مسرن دینے سے پہلے اس کو کھلا دیا اور جو دانہ مسرن دے رہے اس میں دو چیزیں آپ کو ضرور ایڈ کرنی ہے اب یہ گھڑ کے پانی میں آپ دے سکتے ہیں کساب میتی ایسے تو کھائی گی نہیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ گھڑ کے پانی میں دے سکتے ہیں اگر کسی بھی طریقے سے گھڑ کے پانی کے ساتھ نہیں کھا رہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ اسی دانہ مسرن میں ملا کر کے بھی دے سکتے ہیں بھائی پیٹ میں تو پہنچانا ہی ہے تو دانا مصرن میں ملا کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بس یہ دیجئے اس کے ساتھ میں آپ کو دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں سے ایک چیز ہے کالی مرچ اور ایک چیز ہے حل دیجئے ہاں پچاس گرام روج اسے حل دیجئے دینا شروع کر دیجئے اور دس سے پندرہ گرام روج اسے کالی مرچ دینا شروع کر دیجئے ان دونوں کو کوٹ پیس کر کے پاؤڈر بنا لیجئے اور یہ پاؤڈر آپ دانا مصرن میں ہی ملا کر کے اور دے سکتے ہیں اگر آپ نے یہ فورمولا دس سے پندرہ دن تک دیا نا تو کنفرم ہیٹ میں آ جائے گی بس سمیہ کا چناؤں صحیح کر لیجئے کوئی دکت نہیں رہے گی اس کے علاوہ اگر آپ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں یا اچھے اس طرح پر لے جانا چاہتے ہیں تو میں ڈیری فارمنگ کا آن لائن جو سیسن ہے وہ اسی مہینے کی پانس تاریخ سے شروع ہو رہا ہے تو اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو راماوات اینیمل ایپ جو کہ آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گا 1,2,3,4 OTP ہے اور وہاں جا کر کے اور آپ ڈیری فارمنگ سیکشن میں فری کلاس لے سکتے ہیں ڈیمو کلاس لے سکتے ہیں اور فری پرابلم سولیشن میں میں روز رات دس سے ساڑھے دس کے بیچ لائیو بھی آتا ہوں تو وہ بھی آپ جوئن کر کے اپنے پرسنوں کا جواب پا سکتے ہیں پرکھ ملک ماجیک دودھ فیٹ اور ایس این اف تینوں کو ایک ساتھ بڑھانے والا ایک مادر پاؤڈر بس پچاس گرام سبح شام دیجئے اور پھر کمال دیکھئے